موسیقی ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے میرے انٹرویو ایکسپیرینس کے بارے میں دوستو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے پولیس سمبندیت جانکاری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ٹوپک ہے میرا پولیس کا جو انٹرویو ہوا تھا اس کے ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر دوستو ایچ پی پولیس کے لیے ایک آخری راؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ دوستو یہ ہوتا ہے پندرہ مارکس کا دوستو ہماری فائنل میریٹ لسٹ ہوتی ہے جو پولیس کے لیے اس میں ایسے صرف گراؤنڈ کے مارکس ایڈ نہیں ہوتے باقی ریٹن کے ہوتے ہیں ہائٹ کے اور پرسنیلٹی انٹرویو ٹیسٹ کے دوستو پولیس ٹیسٹ میں سو مارکس ہوتے ہیں جس میں ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اسی مارکس کا ہائٹ کے ملتے ہیں پانچ نمبر انٹرویو کے ہوتے ہیں پندرہ مارکس دوستو پولیس ٹیسٹ میں کمپیڈیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ کو ہر سٹیج میں پرپیر رہنا ہوتا ہے دوستو پولیس کی ریٹن کالیفائنگ لسٹ میں آپ کا نام آنے کے بعد آپ کو آئے گا میریٹل ٹیسٹ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے لیے کاؤلیٹر پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بولا جاتا ہے دوستو یہ تھا میرا ایکٹی پولیس کے انٹرویو کو کاؤلیٹر اور اس میں ہوگا آپ کو انٹرویو کے لیے کہاں ریپورٹ کرنی ہے اور آپ کو کتنے ٹائمنگ پر ریپورٹ کرنی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں مجھے انٹرویو کے لیے کون کون سے ڈوکومنٹ لانے کو کہا تھا یہ ڈوکومنٹ تھے ایک تھی سب سے پہلے مارک شیٹ آف ٹین تھ سیکنڈ تھا ٹویلتھ کی مارک لسٹ تھرڈ تھا آئی آئی ڈی پی یا کیٹاگری کا سیٹیفگیٹ فورت تھا ایم آچلی بانافائیڈ خفت تھا ایم پلائیمنٹ ایکسچینج اور سکس تھا اگر ہے تو اور جدی آپ ہوم گارڈ میں ہو تو اس کا سرونگ سیٹیفیکیٹ اور کول لیٹر کی ایک فوٹوکوپی اور چار فوٹوگراب یہ تھے انٹرویو کے لیے منگائے ہوئے ڈوکومنٹ آپ کو یہ سب لینے ہوتے ہیں اور انٹرویو کے ڈوکومنٹ کو فل کرنے کے لیے ایک بلو بول پین دوستو مجھے انٹرویو کے لیے صبح آٹھ وزے ریپورٹ کرنے تھی اور میں نے آٹھ وزے کی اور انٹرویو کے لیے مجھے حال میں بٹھایا گیا اور سب ہی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے انہیں لائن میں بٹھایا گیا ان کو ان کے مارکس کے اوکورڈنگ بٹھایا گیا جس کے سب سے زیادہ مارکس تھے اس کو لائن میں سب سے آگے پریفرنس دی گئی دوستو اس کے بعد ہوئی تھی ڈوکومنٹ کی ویریفکیشن ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں صرف ایک ہی ڈوکومنٹ کے نمبر ملتے ہیں اگر آپ کے پاس NCC کا سیٹیفیکیٹ بھی کیٹیگری یا سی کیٹیگری کا سیٹیفیکیٹ ہے تو اس کینڈیڈیٹس کے سیلیکشن کے زیادہ چانس ہوتے ہیں یدی کسی کینڈیڈیٹ کے پاس سپورٹس کا نیشنل لیول یا سٹیٹ لیول کا کوئی سیٹیفیکیٹ ہے اس کے مارکس ملتے ہیں اور کسی بھی سیٹیفیکیٹ کے مارکس نہیں ملتے دوستو یدی کسی کینڈیڈیٹس دو کینڈیڈیٹس کے ریٹن کے مارکس سیم ہیں تو انہیں ایز کے ادار پر پریفرنس دی جائے گی جس کی ایز زیادہ ہوگی اس کے سب سے پہلے پریفرنس دی جاتی ہے دوستو ہمارے ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں دو کینڈیڈیٹس ایسے تھے جن کے پولیس کا فرم پھیل ہوتا ہے اس ٹائم انہوں نے نام اپنا گلت بڑھا تھا اور جو مارکلس ٹینٹھ کے ہوتی ہے یا پلس ٹو کے ہوتی ہے اس میں نام الگ تھا ان دونوں کو کمپیر کیا اور دیکھا تو دونوں میں نام الگ الگ پائے گیا اور وہ دونوں کنڈیڈیٹس ریجیکٹ کر دیے گئے ان دونوں کنڈیڈیٹس کو ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں باہر نکال دیا گیا اور ایک کنڈیڈیٹس ایسا تھا جس کا ڈوکومنٹ فیل کرتے وقت ٹینٹھ اور پلس ٹو کے دونوں کی مارکلسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کی گئی تھی وہ بھی کنڈیڈیٹ ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں باہر ہو گیا دوستو انٹرویو ہونے سے پہلے سے ہی ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں ہی تین کنڈیڈیٹ باہر ہو چکے تھے دوستو ڈوکومنٹ ویریفکیشن کے بعد ہمارا انٹرویو شروع ہوا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں میرے انٹرویو کے بارے میں دوستو میرے انٹرویو میں مجھے جو کوشن پوچھے تھے وہ اس پرکار سے ہیں مجھے سب سے پہلے کوشن پوچھا تھا بھارت کے گریح منتری کون ہے اور گریح منتری کہاں سے رہنے والے ہیں اور سیکنڈ تھا ہمارچل پردیش کے گریح منتری کون ہے اور گریح منتری کہاں سے رہنے والے ہیں اور تھرڈ تھا ہمارچل کے راجبال کون ہیں اور وہ کہاں سے رہنے والے ہیں اور پھر پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے رہنے والے ہو پھر پوچھا تھا کہ فادر صاحب کیا کرتے ہیں نیکسٹ کوچن تھا آپ نے گریجویشن کہاں سے کی اور گریجویشن جہاں سے کی وہاں کے پولیج کا کیا نام تھا نیکسٹ کوچن تھا آپ کے ایم ایل اے کون ہیں ایم ایل اے کی پوری فول بوم کیا ہوتی ہے آپ کے وہاں کون کون سی سمسیہ ہیں جدی نشے کی سمسیہ ہے تو ان میں سے کون کون سی نشے وہاں کیے جاتے ہیں اور ہماری تحصیل کے چار پانچ بندوں کا نام لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ آپ انہیں جانتے ہو جا نہیں نیکس تھا کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی اور آپ نے کون سی سکول سے شرکشہ پرابط کی نیکس پرابط تھا کہ آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو یہ تھے قویشن جو مجھے ایچ پی پولیس کے انٹرویو میں پوچھے گئے تھے دوستو میرا جو انٹرویو چلا تھا وہ تھا قریب دس بارہ منٹ کا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جو مجھ سے کینڈیڈیٹ آگے ہو رہے تھے اور ان کا انٹرویو مجھ سے پہلے ہو رہا تھا کہ ان سے کون کون سے قویشن پوچھے جا رہے تھے جن سے مجھے آئیڈیا ہو جا رہا تھا کہ ان سے کیا کیا قویشن پوٹوں گے دوستو موسٹلی جو قویشن تھے وہ تھے ایچ پی جی کے بارے میں اور ایچ پی کی ندیوں کے بارے میں ندیوں میں جیسے ندی کا ادھگم کہاں ہوتا ہے اور کہاں بہنہ سٹارٹ کرتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں اور ہمارچل پردیش کے لیڈرز کے بارے میں بارت کے لیڈرز کے بارے میں اور آپ یہاں پر بیلاؤں کرتے ہو اس کے ایس پی کے بارے میں اور دوستو ہر تیسرے بندے کا یہ پر قویشن یہ پوٹ جرور ہو رہا تھا کہ آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو پولیس آپ کا خود کا ڈریم ہے یا آپ کے ماتا پیتا فورسفلی جوائن کر آ رہے ہیں اور پولیس کے بارے میں آپ کیا دارنائے رکھتے ہو آپ کیا سوچتے ہو پولیس کے بارے میں کہ ہمارچل پولیس کیسی ہے اور کنڈیڈیٹ کی کوالیفکیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ایک قویشن تھا کہ آپ ایچ پی پولیس کی جو کوالیفکیشن نیچر ہوتا ہے ہوتا ہے پلس تو آپ نے تو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر رکھی ہے تو آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو آپ کہیں اور کمپنی میں کیوں انٹریویو نہیں دیا آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو یہ قویشن پوٹ آ رہا تھا بار بار آپ تو ویل کوالیفائیڈ ہو آپ کہیں اور بھی ٹرائی کر سکتے ہو پولیس کو کیوں ہی جوائن کرنا چاہتے ہو اور دوستو جس سبجیکٹ میں آپ نے گریجویشن کری ہے اس سبجیکٹ میں جیسے آپ کا میجر تھا ہیسٹری جہاں جیوگرافی جہاں فیجکس کمیسٹری جس مرجی کا آپ کا میجر سبجیکٹ تھا اس کے لیٹڈ کوشن پوٹ ہو رہے تھے جو بھی گریجویشن کا سبجیکٹ تھا اس کے لیٹڈ آپ کو بلکل بیسٹیک کوشن پوٹ ہوں گے دوستو ہمارا ایچ پولیس کا انٹرویو لیتے ہیں آئی جی اور ایس پی رنگ کے دکھا رہی انہوں نے ایچ پی ایس اور آئی پی ایس جیسے ایگزام کلیر کریا ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے سبجیکٹ کی بیسک نولیج تو ہوتی ہے وہ تو ہی ہمارے کوشن پوٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوشن پوچھا جا رہا تھا کیا آپ کی بیسک انٹروڈکشن کے بارے میں دوستو آپ کو انٹروڈکشن میں صرف اور صرف یہی بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے سکولنگ کہاں سے کی آپ نے گریجویشن کہاں سے کی ہے اور آپ کے ماتا پیتا کیا کرتے ہیں آپ کی ہوبیس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اور آپ کے سٹرنٹس اور بیگنیس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یہی سب آپ کو آپ کی بیسک انٹروڈکشن کے بارے میں بتانا ہے دوستو آپ اپنی انٹروڈکشن کو پرپیر کرتے وقت آپ اسے رٹنا نہیں ہے آپ کو جو بھی انٹروڈکشن دینی ہے وہاں ادھیکاریوں کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ رٹا ہوا آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہو اس سے آپ کا بہت ہی گلت انپریشن پر پڑے گا دوستو آپ کو بس آپ کی بیسک انٹروڈکشن کی پریکٹس کرنی ہے لگتار پریکٹس کرنی ہے آپ کو ابھیاس ہو جائے گا دوستو آپ کو اپنی ہوبیس بھی بلکل آسان بتانی ہے آپ کو difficult کوئی بھی ہو بھی نہیں بتانی ہے جیسے آپ بتائیں گے کریکٹ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کریکٹ تو آپ کے کریکٹ کے بارے میں آپ کو basic knowledge ہونی چاہیے جدی آپ نے بتایا کہ listening to music تو آپ کو music کے بارے میں basic knowledge ہونی چاہیے دوستو کیونکہ آپ کے ہی انسر سے ان کا next question ہوتا ہے دوستو next ہم بات کرتے ہیں انٹرویو کی dips کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جدی آپ انٹرویو والے room میں جاتے ہیں جیسے ہی آپ enter کروگے وہاں پر officer ہوں گے تو آپ کو officer کو greet کرنا ہے جیسے good morning sir یا good afternoon ma'am پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بیٹھنے کے لیے ان سے permission لینی ہوگی دوستو اس سے آپ کا بہت ہی اچھا impression پڑے گا جدی آپ بھی نہ پوچھے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کا wrong impression پڑے گا دوستو personality test ہوتا ہی personality test کرنے کے لیے ہے question تو ہمیں ایسے ہی پوچھ لی جاتے ہیں ہمارا IQ check کرنے کے لیے آپ کو ان کے سامنے chair پر بلکل سیدھے بیٹھنا ہے آپ کو pair یا ہاتھ کی moment نہیں کرنی ہے اس لئے آپ کا confidence lose ہوگا اور آپ کو غلط impression پڑے گا ان کے سامنے next ہے جب آپ interviewer سے بات کروگے کسی question کا اتر دوگے تو آپ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کریں تاکہ آپ کا confidence نجر آئے آپ وہاں بلکل ڈرے نہ نہ ہی گبرائیں اور رک رک کر اتر نہ دیں دوستو وہاں پر آپ کو چوپ نہیں رہے بیٹھنا ہے بس کسی بھی آپ کو جو question پوٹ ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ officer کو اس کے بارے میں بتا دینا ہے بس دوستو آپ کو بس چوپ نہیں بیٹھنا ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا ہے جہی interview qualify کرنے کا مول منطر ہوتا ہے دوستو سب سے important آپ اپنی basic introduction کی practice جور کریں بار بار دہرائیں اسی چیز کو تاکہ آپ کا بولنے میں confidence آئے next ہم بات کرتے ہیں آپ کو interview کے لیے کیا کیا پڑھ کر جانا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا basic introduction تیار کرنا ہے دوستو basic introduction میں ہوگا آپ کا نام آپ نے schooling کا ہنزی کی ہے college اور full education qualification next parents hobi strength weakness آپ کی دوستو next ہم بات کرتے ہیں آپ کی strength اور weakness کے بارے میں دوستو آپ کی strength میں آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں جیسے میں بہت hard work کرتا ہوں میں parents کی respect کرتا ہوں میں بڑوں کی respect کرتا ہوں دوستو اسی طرح آپ کی strength میں بہت کچھ آ سکتا ہے اور weakness کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو آپ اپنی weakness بتائیں جسے آپ profession پر کوئی بھی پرواب نہ پڑے دوستو جیسے آپ بول سکتے ہیں کہ میری weakness ہے میں بہت فوڈی ہوں اور آپ یہ weakness بتاتے ہی یہ weakness ایک ایسی weakness ہے کہ یہ profession پر کوئی بھی پرواب نہیں ڈال سکتے دوستو next question ہے کہ آپ police کو کیوں join کرنا چاہتے ہو دوستو جی میرے time ہر تیسرے بندے سے پوٹ ہو رہا تھا تو آپ بھی اس کا اتر جان لو پرپیر رہو کہ آپ کو اس کا اتر کیا دینا ہے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اپنے انٹرویو میں کیا اتر دوگے اس question کا دوستو next آپ کو hp police کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے جیسے hp police کے dgp کیون ہیں اور police کی battalions کتنی ہیں اور police station کتنے ہوتے ہیں اور police کے لیے hp میں کتنے جلے ہیں آپ جس ڈسٹک کو بیلونگ کرتے ہیں وہاں کے SP کا بارے میں پتا ہونا چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ hp police کا کیا موٹو ہے next دوستو آپ کو hp gk کے بارے میں basic knowledge ہونے چاہیے جیسے ہمارشل پردیش کے لوگ سوا میں ہمارشل پردیش کے راج سوا میں ہمارشل میں ندیاں کتنی ہیں ندیوں کے نام پتا ہونا چاہیے ہمارشل کے سبھی منتریوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے گرہ منتری برمن منتری پری برمن منتری انے سبھی منتریوں کے بارے میں آپ کو بیسک جانکاری ہونے چاہیے نیکسٹ آپ کو ڈرنا بہت نہیں ہے آپ گبرائے نہیں آپ کو سبھی پریشنوں کے اتر بہت ہی confidence دینے دینے ہیں آپ انٹرو کے لیے فورمل ڈریس میں جائیں آپ کو بس وہاں کسی بھی پریشن کے لیے چوب نہیں بیٹنا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ جرور بول نا دوستو اگر آپ کو کسی ٹوپک کے بارے میں بلکل نہیں پتا تو آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ سر مجھے اس ٹوپک کے بارے میں نہیں پتا اس سے آپ کا سچ بولنے کا انہیں پتا چلے گا کہ آپ کسی پرستی میں گبراتے نہیں اور سچ بولتے ہیں آپ کا اچھا انٹریو کی ویڈیو پہنچ سکے اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب جھوڑ کریں تاکہ آپ کو اچھپی پولیس کے لیے مہتبورن ویشیوں کی جانکاری ٹائم سے ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک جائے ہن جائے ہما چل